بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج آٹھ آگست دو ہزار چوبیس بروز جمعیرات چار سفر ممتابق چودہ سو چھاری سیچری سعودی عرب کی تاندہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عثیم سعودی عرب کے ہر مہا بدد دی ہوئی صورتحال اور بدد دی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا نشان کر دبائیے آج کے نیوز بلیڈن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہل اکامہ اور ملازمت قوانین کی اخلاف ورزی پر چوبیس ہزار فیصلے قید جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزائیں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے ایک مہینے کے دوران جو ہے اکامہ ملازمت اور صحیحتی امن قانون کے خلاف ورزی پر تقریباً چوبیس ہزار فیصلے چاری کیا ہیں ایس پی کے مذابی کے محکمہ پاسپورٹ نے بھیان میں کہا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مقررہ کاروائی کی گئی خلاف ورزیوں پر قید جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزاؤں کا فیصلہ ہوا ہے محکمہ پاسپورٹ نے مقام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہاں ہے کہ وہ اکامہ ملازمت اور صحیحتی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ روزگار رہائش پناہ کسی بھی قسم کے تعاون یا پردہ پوشی سے گریز کریں گورنر جزان نے باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا سعودی عرب میں جزان ریجن کے گورنر شہداد محمد بن ناصر بن عبدالعزیز نے محکمہ شہری طفا کے ڈریکٹر میجر چرنرل سلطان بن ناصر القہستانی کے ساتھ باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ایس پیکم صاحبی گورنر جزان نے ابو عریش گورنریٹ میں اس پول کا بھی معینہ کیا جو بارش کے دوران گز گیا تھا انہوں نے وادیوں کے منصوبوں اور راستوں کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ موجودہ صورتحال سینیمنٹر کے لیے فوری حل جو ہیں وہ تلاش کیا جائیں انہوں نے متعلقہ اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا جن کی کامشوں کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان میں کمی آئی انہوں نے رضا کرانا طور پر امداد کاموں میں حصہ لینے والے شہریوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے شہری دفاع کے نکرانی میں سلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کی یاد رہے کہ جہدان ریجن میں مستعدار بارش کا سستہ چاری ہے جس کے وجہ سے انشیبی علاقے اور وادیوں میں سلابی کیفیت ہے منشاعت کی سمگلنگ میں ملویس غیر ملکی کو سزائے موت سعادی وزارت داخلہ نے کہا کہ مکم کرمہ ریجن میں بودھ کو منشاعت کی سمگلنگ میں ملویس غیر ملکی کی سزائے موت پر عمل ترامت کر دیا گیا اگوار 24 نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا کہ نائیوچیرین شہری حسن موسیٰ کو سعادی عرب میں کوکین کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا تفتیش کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم دیا اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلہ پر قرار رکھا شاہی حکم جاری ہونے پر فیصلے پر عمل ترامت کر دیا گیا اس کے علاوہ شرکیہ لیجن میں جھگڑے کے دوران ہموطن کے قتل کرنے میں ملوث مصری شہری کو سزائے موت دی گئی مصری شہری مصطفیٰ محمود عبدالفتہ نے اپنے ہموطن کو تیز تھار آلے کے بار سے قتل کیا عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم دیا تھا جس کو اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کو برقرار رکھا پگڑنڈیوں پر تیرتے بادل دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں ابحا کے پرفضہ مقام کو صبح و شام اپنے آگوش میں لیے بادلوں کے خوبصورت اور دلکش نظارہ ہر عمر کے پیزل چلنے والے شوقین مزاج افراد کو سہر زدہ کرتے ہیں سعودی عرب کی سرکانی نیوز جنسی اسپیہ کی رپورٹ کے مطابق یہاں آنے والے ٹوریسٹ کے لیے پیزل چلنے کے مقصود راستے اور پگڑنڈیاں گرمیوں کے موسم میں انتہائی مقبود ہیں تیرتے بادلوں میں گھری یہ پگڑنڈیاں ٹوریسٹ کو ہلکے ٹھنڈے موسم اور پہاڑی چوٹیوں کے حسین نظاروں سے لطف اندوز کرتی ہیں چوٹیوں پر موجود بادلوں نے شہر کے محلوں پاکوں اور سڑکوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے جو ابحا کے دن کو شام میں بدل دیتے ہیں اور شاندار محول پیدا کرتے ہیں علاقے میں ہر جانب ٹوریسٹ اس حسین موسم میں چہل قدمی کر کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں جزان کے پہاڑوں میں بنا شہکار سٹیڈیوم فٹبال سے محبت کا اظہار ہے سعودی عرب کے جزان ریجن میں الڈیر کے الہشر پہاڑوں کے درمیان میں تعمیر کیا گیا شاندار شہکار فٹبال سٹیڈیوم انسانی تخلیقی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے عرب نیوز کے مطابع مقامی منظر نامے میں الگ شناخت رکھنے والی سٹیڈیوم کی تعمیر کا آغاز انیس سو چورانوے میں مقامی رہاشی محمد ہاریان کی قیادت میں ہوا جب انہوں نے علاقے میں کھیلوں کے میدان کی ضرورت کو محسوس کیا پہاڑی علاقے میں انتہائی محدود جگہ پر پتریلی زمین دستیاب ہونے کے باعث انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کام کے لیے جو ہے وہ جام فشانی کی اور سخت محنت کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ ہم دشوار کزار پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں جہاں وسیع میدانی علاقے کی گمی ہے اور ہمیں کسی بھی کھیل کی طرف راقب ہونے کے لیے شاید ہی کوئی جگہ تستیاب تھی ہم دوستوں نے مل کر اس مقام کا تعیون کیا اور سنگلاخ زمین کو کھود کر اور تلاش کر کھیلوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک وسیع میدان بنانے کا فیصلہ کیا ابتدائی طور پر یہ ایسا میدان تھا جس میں ہم محدود گیم سے ہی کھیل سکتے تھے یہاں فٹبال کے کھیل سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے ہریان اور ان کی ٹیم نے فٹبال کے کھیل سے محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ثابت قدمی کا مظہرہ کیا اور کئی سال کے منہ سے الحشر پہاڑوں کے درمیان میں شانداز سٹیڈیم تراشنے میں کامیاب ہو کے کنگ عبدالعزیز پورٹ نے بیس ہزار سے زیادہ ہینڈلنگ حاصل کر لی دوام کے کنگ عبدالعزیز پورٹ نے ایک جہاز پر بیس ہزار چھے سو پینتاریس میاری کنٹینرز کی ہینڈلنگ حاصل کر لی ہے سبق ویب سائٹ کے مدابے یہ ریکارڈ ہینڈلنگ سعودی عرب کی تمام بندرگاہوں سے زیادہ ہے بندرگاہ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز پورٹ دنیا بھر میں سپلائی چین کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے دنیا کے تین برے آدموں کو جوڑنے اور عالمی تجارت کے فروغ کے لیے انتظامیہ نے پورٹ کو جدید ترین سہولتوں سے آرازتہ کر دیا ہے انتظامیہ نے بتایا کہ گزشتہ دنوں جو ہے رپورٹ جو پورٹ کی انتظامیہ نے جدید آرات کے لیے سات بلین ریال کے جو معاہتے ہیں وہ کیے کہے ہیں مقام کرمہ میں ایک شہری کو نابالی کو حراسہ کرنے میں گرفتار کر کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد پبلک پرانسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا کیپٹل پولیس نے شہری نائف سعود حمدان الحربی کو گرفتار کر دیا جس نے ایک نابالی کو حراسہ کیا تھا پبلک سیکیورٹی نے بودھ کے دن کہا کہ شہری کو گرفتار کر دیا گیا ہے اس کے خلاف کانون نے ایک سامات کرتے ہوئے اسے پبلک پرانسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا کیا ہے الحاسہ منسپلیٹی جس کے نمائزگی پروجیکٹ ایجنسی نے کی ہے سڑکوں پر جو لیمٹ ہے جو سپیڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے الارٹس جو ہیں وہ جاری کیا ہیں اور الارٹس چاری کرتے ہوئے انہوں نے جو ہیں وہ سڑکوں پر اس کی جو ریڈ ہے وہ کرتے ہوئے جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کو رکھا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ درہوہ جیہ الحاسہ منسپلیٹی نے کہ اس کا مقصد ڈرائیوروں کو سڑک پر رفتار کی جو لیمٹ ہے ایک سو بیس کلومیٹر سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں تبدیلی کی گئی ہے اس سے آگاہ کرنا ہے ریاض ریجن کے ڈپٹی گورنر اور سپریم کمیٹی برائی ٹریفک سیفٹی کے چیئرمن شہدادہ محمد بن عبدالعزیز آل سعود نائب نے ریاض ریجن کے مہر شہدادہ فیصل بن عبدالعزیز کی موجودگی میں ٹریفک ایکسیڈنٹ منیٹرنگ جو سینٹر ہے اس کا افتتح کر دیا یہ سینٹر ہے سپریم کمیٹی برائی ٹریفک سیفٹی کی طرف سے جاری کیے گئے بڑے فیصل و میسے ہیں جس کا مقصد ٹریفک حاصلات زخمیوں اور امواد کی نکرانی اور صدیہ کرنے کے لیے ایک جامع نظام جو ہے وہ تیار کرنا ہے ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس نہ ہونے کی صورت میں اپنے نام سے گاڑی نہیں خریدی جا سکتی قانون کمتابی گاڑی خریدنے کے لیے سعودی اروپ کا ٹریفک پولیس کے ٹوٹر ایک شخص نے سوال کیا کہ گاڑی اپنے نام پر کرنے یا خریدنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا کیا ہونا ضروری ہے سوال کنجمب دیتے ہوئے ڈرائیونگ پولیس اور ٹریفک پولیس کے مداران کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ ضوابط کے تحت یہ ضروری ہے کہ گاڑی اسی شخص کے نام منتقل ہوتی ہے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی اپنے نام سے خریدنے کی ایک شرط ہے کہ ادارے کو جواز پیچھ کیا جائے جس میں واضح ہو کہ گاڑی خریدنے والا اس قابل نہیں کہ وہ گاڑی چلا سکے اس کے علاوہ اسے ڈرائیونگ کا بھی ثبوت پیش کرنا ہوگا جس کے نام گاڑی چلانے کا اختیار یا نو سی چھاری کیا جائے گا واضح رہے کچھ بوڑے یا معذور لوگ گاڑی اپنے نام سے خریدتے ہیں مگر وہ چلا نہیں سکتے اس کے علاوہ بعض خواتین جو گاڑی اپنے نام پر لیتی ہیں وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی انہیں چاہیے کہ وہ فیملی ڈرائیور کا ثبوت ادارے کو مہیا کریں جس کے بعد ان کے نام پر جو گاڑی ہے وہ ریجسٹر ہو سکتی ہے دبئی ائرپورٹ پر پہلی شش ماہی میں بیلالکوامی مسافروں کی عام دورفز میں آٹھ فیصد کا اضافہ دبئی کا بڑا ائرپورٹ مسافروں کی عام دورفز کے حوالے سے روان سال کی پہلی شش ماہی میں مصروف ترین ائرپورٹ میں سے ایک رہا ہے جسے بیلالکوامی مسافروں نے عام دورفز کے لیے استعمال کیا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کے پہلی شش ماہی میں مسافروں کی تعداد دارت فیصد بڑھ گی ہے جس میں پاکستانی مسافروں کی تعداد کا اضافہ بھی شامل ہے حکام کے مطابق رمض سال کے پہلی شش ماہی کے دوران چمالیس ایشاریہ نو ملین مسافروں نے دبئی ائرپورٹ پر لینڈنگ کی ہے اور یہاں سے جا ڈپارچر کیا ہے دوہزار انیس کے دوران نانے والی کووٹ کی وبا کے بعد خطے میں کاروباری سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے جس کے وجہ سے مصروف ترین ائرپورٹ میں سے دبئی ائرپورٹ پی رہا حکام کے مطابق توقع ہے کہ اکارمی ایشاریہ آنٹھ ملین مسافروں کی سالانہ عام دورفز کا جو پشٹا ریکارڈ ہے وہ اس سال آسانی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا ہم باند کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانسیکشن سینڈرز پر آج کے ریال لیٹ کے بارے میں پاکستان کے لئے فوری بینک دے رہا ہے تیہتر روپے چون پیسے ایس ٹی سی پے دے رہا ہے تیہتر روپے تیس پیسے تحویلہ راجی دے رہا ہے تیہتر روپے بتیس پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے تیہتر روپے چھاسٹھ پیسے منیگرام دے رہا ہے تہتر روپے چونتیس پیسے انجاز بینک دے رہا ہے تہتر روپے اور انتالیس پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے بائیس روپے بارہ پیسے ایس ٹی سی پی دے رہا ہے اکیس روپے ترانوے پیسے تہویرہ راجی دے رہا ہے اکیس روپے پچاسی پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے بائیس روپے تین پیسے منیگرام دے رہا ہے اکیس روپے چھاسی پیسے انجاز بینک دے رہا ہے اکیس روپے اور نوے پیسے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیز بلٹن ہمزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتے ہم آپ سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کے جگہ آپ کے حکمدی وقت کا شکریہ السلام علیکم